ادم اعتماد با مقابلہ عوامی رابطہ مہم وزیراعظم انیکشن منڈی بہاودین ملسی اور دیر کے بعد عمران خان کل حافظ آباد میں جلسہ کریں گے تحریکی ادم اعتماد ناکام بنانے کا مشن آئندہ دو روز ملکی سیاست میں اہم وزیراعظم کا آئندہ دو دن ارکان قومی اسمبلی سے ملاقاتوں کا فیصلہ ارکان کو اپنی حکمت عملی بتائیں گے ان کے تحفظات بھی دور کیا جائیں گے سیاسی درجہ حرارت بڑھنے لگا وزیراعظم پنجاب عثمان بزدار انیکشن پچھلے چند دنوں میں اسی ایم پی ایس سے ملاقاتیں پانچ نون لیگی ارکان بھی شامل مظفرگڑ سے منتخب لیگی ارکان کا وزیراعظم پر اتمنان کا اظہار کہا آپ کے ساتھ تھے اور رہیں گے تحریکی ادم اعتماد سے پہلے سیاسی جھوڑ تو اور نون لیگ کا ترین گروپ سے رابطہ باہمی دعون اور ملاقات کے حوالے سے بات چیت آئندہ ہفتے کے آغاز میں ملاقات متوقع اسلام آباد میں کاف لیگ کی بیٹھا شرکہ کو حکومت اور اپوزیشن سے ملاقاتوں پر بریفنگ ایم کیو ایم کے دفتر میں ادم اعتماد پر کوئی بات نہیں ہوئی نہ وزیراعظم نے کوئی گیارنٹی مانگی نہ دی گورنر سندھ کہتے ہیں علیم خان ہو یا جہانگیر ترین پی ٹی آئی کے خلاف نہیں جا سکتے وزیراعظم کا پیغام پہنچا دیا فیصلہ علیم خان کو کرنا ہے فیصلہ علیم خان صاحب نے کرنا ہے کہ وہ کیا چاہتے ہیں جو پاکستان تریک انصاف کی طرف سے وزیراعظم نے جو پیغام دیا تھا وہ میں نے علیم خان صاحب کو پہنچا دیا تھا اب ان کی مرضی ہے کہ وہ کیا چاہتے ہیں ہمیں تھنڈے پروگرام کی طرف جانا جائے ہیں نسلح صفائی کی طرف جانا جائے ہیں یہ نہ ہو کہ تم دس سال تک لائن میں لگے رو اور پھر دس سال تک سیلیکشن سیلیکشن کی بات کرو بہتر ہے ایک سال الیکشن کا عمران خان کے ساتھ انتظار کرو اور الیکشن کی تیاری کرو سیاسی تلقیوں کے بعد صلاح صفائی کی آوازیں کل تک کچلنے کی بات کرنے والے شیخ رشید معاملات کو تھنڈا کرنے لگے پواہ چودری بولے لڑنا مشکل نہیں بعد میں صلاح کرنا مشکل ہوتی ہے لیگی ترجمان مریم اورنگزیب کا رد عمل کہا بات چیت سیاست دانوں سے ہوتی ہے بدماشوں سے نہیں اوپوزیشن ملک میں انار کی پھیلانا چاہ رہی ہے وزیر مملکت فرو خبیب کی مخالفین پر تنقید حسان خابر بولے ریسلنگ کا آخری راؤنڈ شروع ہو چکا باریاں لگانے کے لیے یہ دونوں اکٹھے ہو گئے پلٹان میں صاف پانی کا حصول شہریوں کے لیے امتحان بن گیا واسا کی ایفلٹار نمہ پانی کی ٹنکی کئی سالوں سے بن پڑی ہے 1932 میں برطانوی دور میں خاص لوہے سے تعمیر کی گئی ٹنکی نے 84 برس تا چہر کو صاف پانی فرہم کیا لیکن اب ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے بہت زیادہ ایکسائیٹڈ ہوں ایسی ٹیمز کا دیکھنے کا بہت شاک ہے آج ہم لوگ میچ دیکھنا ہے اور ہم بہتا دن جوائے کریں گے اور انشاءاللہ پاکستان بھی جیتے آسٹریلین بولنگ بھی بہت اچھی ہے ڈیویڈ وارنر، سٹیپ سمیت، مانس لبشین یہ سارے بڑے اچھے بڑے ہیں بیٹس مین ہیں بہت اچھے پرکٹ فینز پرجوش، ہاتوں میں بینرز اور باجتہ میں سٹیڈیم پہنچ گئے آسٹریل بھی پرستار بھی موجود پاکستانی فین نے ٹکٹ دلوا دیا ایک پرستار کا بھارتی کرکٹ بورڈ کو پیغام کراچی میں گرم اور خوشک ہواوں کراچ سمندری ہوائے بند گرمی میں اضافہ زیادہ سے زیادہ پارہ 37 ڈگری تک جانے کا امکان اور واہ اور حسن عبدال کے سنگم پر چار صدیاں پرانا باغ شہنشاہ اکبر نے دشمن کا راستہ روکنے کے لیے سرائے بنائی تو باغ بھی تعمیر کرایا پھلدار درخت نہری نظام بھی موجود محشیر مچلیاں آج بھی تالاب کی مکین آلشان باغ آج بھی سیاہوں کی تسکین کا سامان پیدا کر رہا ہے بتائیں گے میاں چننو میں مزائل گرنے پر بھارت کا غلطی کا اعتراف پاکستان نے مشترکہ تحقیقات کا مطالبہ کر دیا بھارت کے سامنے سات سوال بھی رکھ دیئے ترجمان دفتر خارجہ کا کہنا ہے سادہ وضاحت کافی نہیں واقعے نے مزائلوں کے تقنیقی تحفظات سے متعلق اہم سوالات کو جنم دیا ہے اسی کے بارے میں بات کریں گے اپنی رپورٹر سمیرہ خان سے سمیرہ خان معاملہ سادہ نہیں تھا تو وضاحت بھی سادہ قبول نہیں یہی بات ہو رہی ہے بلکل ایسا ہی ہے بھارت کو تفصیلاً وضاحت کرنا ہوگی کیونکہ یہ کسی عام بازار میں بکنے والی کسی کموڈیٹی کا معاملہ نہیں ہے ایک میزل لانچ ہوا ہے پاکستان میں آکے گرا اپنی اوریجنل ٹریجیکٹری کو چھوڑ کر فورن آفیس کا یہی پوچھنا ہے کہ یہ واقعہ کن حالات میں پیش آیا اور اس کو روکنے کے لیے اقدامات اور طریقہ کار کی ناکامی کی کیا وضاحت ہے بھارت کے پاس بھارت کو پاکستانی حدود میں گرنے والے میزائل کی قسم اور اس کی شناخ سے بھی آگاہ کرنا ہوگا دنیا کو بھارت کو یہ بھی بتانے کی ضرورت ہے کہ ہاستاتی طور پر چھوڑے گئے میزائل کی پرواز کا راستہ اور ٹریجیکٹری پاکستان میں اس کو کیسے داخل کر گیا کیا میزائل خود تباہی کے طریقہ کار سے لیس تھا اور یہ حقیقت میں کیوں ناکام رہا کیا ہندوستانی میزائل معمول کی دیکھ بھال کے تحت بھی لانچنگ کے لیے تیار کیے گئے یہ سب سے اہم سوال ہے کہ اگر وہ معمول میں بھی لانچ ہو جاتے ہیں تو اس طرح تو پوری دنیا اور ان کے تمام تر نیبرز جو ہیں وہ خطرے سے دو چار رہے ہیں سمیرہ ہمارے ساتھ ہی رہیے گا اس وقت مشہر قومی سلام تھی محید یوسف صاحب ہمیں جوائن کر چکے ہیں محید یوسف صاحب یقینی طور پر ایک اہم اور تشویشناک معاملہ ہے پاکستان مزید کیا کرنے جا رہا ہے دیکھے جی آپ نے حکومت پاکستان کی سٹیٹمنٹ بھی دیکھ لی ابھی آپ پڑھ بھی رہے تھے بات یہ ہے کہ نہ صرف اس تناظر میں مختلف اطراف سے ہندوستان کے جو اس وقت حالات ہیں وہ ہم دنیا کو پاور کراتے رہے ہیں اگر واقعاً یہ بات ہے کہ انہوں نے پیس ٹائم میں اس قسم کی ارینجمنٹ کی ہوئی ہے کہ ان کا میسائل لانچ ہو سکتا ہے منٹیننس کے دوران تو یہ تو وہ چیز ہے جو سر جنگ کے زمانے میں بحث ہوتی تھی کہ اس سے زیادہ خطرنا کوئی چیز نہیں ہے نہیں ہونی چاہیے دنیا ہمیں تو ہمیشہ زوال کرتی رہی اس بات کا اب یہ وہ ملک ہے جس نے پہلے تو پاکستان پر نکتہ چینی کرنے کی کوشش کی حقیقت یہ اپنا یورینیا مندر سے ان کا ہر دو مہینے بعد یہ خبر آ جاتی ہے چوری ہو گیا اس کے بعد یہ مزائل اس طرح چل گیا اگر خدا نہ خواستہ واقعی یہ سچ ہے کہ اس طرح کی انہوں نے اپنی پروٹوکالز بنائی ہوئی ہیں تو جو موطی سرکار کی ویسے ماشاءاللہ ذہنیت ہے اور جو وہ کر رہے ہیں مسلمانوں کے ساتھ جو وہ کر رہے ہیں ہمسائیوں کے ساتھ تو یہ تو میرا خیال ہے ہکلر بھی کچھ چھوٹی چیز رہ گئی اس کے بعد تو ہمیں بہت تشویش ہے اس بات کی یہ سٹیٹمنٹ ہوں نے دے دی ہے لیکن جو جو اور اس میں قانونی ذاویہ جو انٹرنیشنل ٹروٹوکالز جو جو فورمز ہیں وہاں پہ یہ بات اب ہوگی اب یہ نہیں ہو سکتا کہ یہ کہہ دیا جائے گی یہ حادثہ ہو گیا دھائی دن بعد کو یادہ اور اس لیے یہ بتا دیا یہ تو میرا خیال ہے کہ شاید ہوش و آواز کھو بیٹھیں اور ہمیں بہت ہی ویجلنٹ رہنا پڑے گا بکوز اگر اس طرح بخلا کہ یہ چیزیں ہونا شروع ہو جائیں یا ان کے سسٹم اتنے خراب ہوں وہ بھی پتہ نہیں سچ بول رہے ہیں کہ نہیں ہمیں ابھی تو یہ بھی دیکھنا ہے کہ یہ سچ بھی ہے یا کوئی اور چیز ہے جس کی وجہ سے انہوں نے ایسی کو حرکت کی ہے کیا کر رہے تھے تو ابھی تو بہت سوالات اٹھیں گے لیکن اگر اس دفعہ دنیا نے اپنی آنکھیں بند کی تو پھر مجھے لگتا ہے کہ یہ اس کا جو کنکلوجن ہے یہ ڈراغ کرنا پڑے گا کہ پھر شاید دنیا انٹریسٹڈ نہیں ہے ایک نیوکلر انوائرمنٹ میں بھی کہ وہ اپنا کردار ادا کرے اس ملک کے خلاف جو کہ اس طرح کی انسٹیبلیٹی پھیلا رہا ہے اور اگر ان کے نیوکلر احساسوں کا خیال بھی ہمیں ہی رکھنا ہے تو پھر ہم اپنے حساب سے یہ کام کر سکتے ہیں مہیدیسی صاحب ایک اور بات بتائیے ایک طرف تو یہ کہ مشترکہ تحقیقات سے کم پر ہم مانیں گے نہیں دوسری طرف یہ کہ ان کی یہ نالائقی ان کی یہ سو کال شرارت جس کے اوپر اب یہ معذرت خواہ بھی نہیں ہے اس معاملے کو ہم دنیا کے سامنے رکھیں اور پوری سٹرنٹھ پوری انرجی کے ساتھ رکھیں ہمارا کیس تو اور بھی زیادہ مضبوط ہوا ان کی اس بےوقوفی اس نالائقی سے حقیقت یہ ہے کہ پاکستان کا کیس خواہو کشمیر ہو خواہو یہ واقعہ ہو خواہو بالا کوٹ کا واقعہ ہو ہمیشہ مضبوط ہی رہا ہے بدقسمتی یہ ہے کہ دنیا جو ہے اپنے چھوٹے چھوٹے مفادات کے لیے اپنے اور مفادات کے لیے آنکھیں بند کیے ہوئے پاکستان نے جتنی دفعہ ہندوستان کی بات کی ہے دنیا کو باور کرایا ہے وہ میرا خالق پچھلے کتنے سالوں میں نہیں ہوا لیکن وہ رسپانس نہیں ملا دنیا سے یہ حقیقت ہے اس میں ہماری کمزوری نہیں اس میں دنیا کا دوگلہ پن ہے بدقسمتی سے کہ کیونکہ ہندوستان کی کئی ممالک سوچتے ہیں ان کو ضرورت ہے تو اس لیے وہ جو کچھ کر بیٹھے ان کو کوئی سوالات جوابات کو نکتہ چینی کا موقع نہیں آئے گا فیٹ ایف ہو تو اس میں انڈیا پولیٹسائز کر رہا ہے تمام بین الاقوامی قوانین کشمیر پہ توڑ دیئے ہیں جس طرح کہ وہ اپنا ظلم کر رہے ہیں مسلمانوں کے خلاف تو یہ تو ملک اب دیکھیں نا ایک چیریکٹر ہوتا ہے ایک ملک کا ایک چیز ایک دفعہ ہو جائے کوئی ایک ملک جس نے کبھی ایسی کوئی حرکت نہ کی ہو تو یہ سوچا جا سکتا ہے غلطی ہو گئی اس کو دیکھنا پڑے جس ملک کا پورا کیریکٹر ہی یہ بن گیا ہو کہ وہ اپنے اندر خطے میں دنیا میں عدم ایسی حکام تھیلا رہا ہو تو اس کو تو پھر اس طرح چیٹ نہیں کیا جا سکتا بہرحال پاکستان نے دیکھیں اپنا دفاع تو کرنا ہے تو ہم نے تو جو کچھ کرنا ہے اپنے لئے اپنی پروٹوکال اپنا جواب وہ تو ہم کریں گے لیکن یہ معاملہ اس وقت دنیا کے لئے میرا خیال ہے کہ یوکرین بھی شاید اتنا اہم نہ ہو لانگ ران میں اگر ہندوستان ایسے چلتا رہا تو بہت اہم ہے کہ دنیا اس کو دیکھے اور ہمارے لئے نہ دیکھے اپنے لئے دیکھے جب اس طرح یہ ویپن سسٹم یہ تو دنیا کو چلے کچھ تو ان کی اپنی بھی بیزر کی ہوگی وہاں بھی رسک پھیل سکتا ہے تو یہ تو یہ تو یہ خریدے کوچھ اور نکلے کوچھ خریدے میزائل نکلے پٹاخا اچھا مہی دیلسف صاحب یہ بھی بتا دیجئے گا پاکستان صرف اور صرف اپنے ہی لوگوں کی بات نہیں کر رہا ہم تو ہم تو ہم تو یومن ڈیمیج کی بات کر رہے ہیں کہ اگر آپ نے بندر کے ہاتھ میں ناریل تھمائی دیا ہے میزائل آپریٹ کرنے والا ڈسٹنگ کرنے کے بھی لائق نہیں تھا اس کی اس سے وہ فائر ہو گیا تو پھر تو یہ اپنے لوگوں کے لیے بھی کاؤز اف ڈینجر ہیں اپنے لوگوں کے لیے بھی اتنا ہی خطر ہیں جتنا یہ دشمن کی نگاہ سے جس کو دیکھیں ویسے تو بہت سارے حوالوں سے وہ اپنے لوگوں کے لیے بھی خطرہ بنے ہوئے جس طرح سے وہ اپنے مائنورٹیز کو کچل رہے تو ہم تو اس پوائنٹ کے اوپر بھی بات کریں گے کہ یہ حکومت تو اپنے لوگوں کے لیے بھی اتنا ہی نقصان دے جتنا پاکستان کے لیے اس میں تو کوئی شک نہیں ہے یہ واقعہ نہ بھی ہوتا تو اب تو دنیا بول رہی ہے اب ہم نہیں بول رہے جب بدقسمتی سے مسلمانوں کے خلاف کاروائیاں ہوتی ہیں تو دنیا چپ ہے اب تو اس نے تمام اقلیتیں جب باقی اقلیتوں کے خلاف بھی کاروائیاں شروع کی تو اب دنیا جاگ پڑی اور بات کر رہی ہے تو وہ تو نظر آ رہا ہے لیکن یہ واقعہ معمولی واقعہ نہیں ہے یہ ایک جوری ہاتھیار رکھنے والا ملک ہے اس کو اس طرح چھوڑا نہیں جا سکتا اور یہ اپنے لوگوں کے لیے ہمارے لوگوں کے لیے اس کو ساری دنیا کے لیے یہ مسئلہ ہے تو اس کو اگر اب نہیں دیکھیں گے تو یہ پھر خدا نہ خانستہ اور بڑی چیز ہوگی تو پھر دیکھیں گے اور دوسرا یہ ہے کہ یہ بھی ایک سوال بہت اہم ہے جو ہماری شریف پنڈ میں بھی ہے یہ ان کے مزائلوں کو بھی پتا ہے کہ جب کوئی حادثہ ہونا ہے جب کوئی غلطی سے چلنا ہے تو پاکستان آگ بھی گرنا ہے گرتا نہ جا کے کسی اور ملک میں